کہ اس نے اپنے ماں کو بے دردی سے گولیاں لگتے ہوئے دیکھا اپنے باپ کو گولیاں لگتے ہوئے دیکھا لیکن جب میں اس کے گھرز کو ملنے کیا تو اس بچے نے اسی طرح مجھے اپنا جو ہے نا وہ لفظ پر لفظ ساری بات بتائی اور اس کی اپنا ٹانگ پر گولی لگی ہوئی ہے اور بیٹی ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور مجھے وہ مسلسل اپنی معصوم نگاہوں سے بکتی جائے تھی آخر میں جب میں نے اسے ساری بات پوچھ لی تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے تو میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیاست کو پیچھے کر دیں سب سے بڑا جو احساس ہوتا ہے وہ انسانیت کا احساس ہوتا ہے صبح جب میں اپنا اس مخمہ سے باتا کہ میں جیل جاؤں یا میں ان کمرے سیشن میں ہوں تو وہ آنسو جو ہے مجھے ادھر کھینچ لائے کہ ہم نے یہ پوری قوم رنجیدہ ہے ہم نے انشاءاللہ ان بچوں کو انصاف دلانا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ یہ جو دل خراش مناظر پوری قوم دیکھے ابھی تک بیچینی کا شکار ہے جب تک ان قاتلوں کو اسی جگہ پر جہاں پر انہوں نے اس محسوس بچی کا اس کی مار اس کے باپ کا قتل کیا بے دردی کے ساتھ وہی پر جب تک ان کو فانسی نہیں ہوتی یہ دکھ بڑا واقعہ جو ہے یہ وہیں اس کے زخم رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے آپوزیسن جماعت جو ہے ہم پوری بھرپور جدوجہد کریں گے اور آج میں اس بات کا تقاضی کرتا تھا کہ پنجاب کا صوبہ ہے اور اتنا واقعہ رونما ہوا ہے تو قائد ایوان ہاؤس میں موجود نہیں تھے اور میں نے ہاؤس میں یہ بات کہی کہ اپنا جو ہے وہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا میں اپنا جو ہے میری حسیت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سیدھ دے میں اپنے تائجان کو نہیں ملنے گیا اس بات کی بھی تشویزی کہ ان کی سیدھ ٹھیک نہیں ہے میں ادھر آیا کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے لیکن قائد ایوان جو تھے وہ آج موجود نہیں تھے اس سے حکومت کی سیرسنس کا اندازہ لگا لیجئے اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ قوم کی تسلی نہیں ہوگی جب تک ایک آلہ سطح جڈیشل کمیشن نہیں بنتا اور حقائق جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے تو اس لیے اس واقعہ کو قطن سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے میں نے کوئی سیاسی بات ابھی تک نہیں کی ہاؤس کے اندر بھی اور ہاؤس کے پار بھی اور میں نے کہا ہے لاؤ منسٹر کو کہ آپ جلدہ جلد قوم کے سامنے حقائق لے کے آئیں لیکن یہ جی آئیٹی سے بات بننے والی نہیں ہے اس کے لیے جیشل کمیشن بننا چاہیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے ہم نے جلد پھائیے گا کہ اندر جو گفتو ہی ہے بھی شک نہ شیئر کریں لیکن کیا اس بیفنگ پہ آپ کو اتمنان تھا یا آپ کے پہفزات ابھی بھی برکرات ہیں آپ کے خیال میں کیا کیا لوب پھول یہ ہے جو ٹیکنیکل لوب پھول ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے ہیں دیکھیں اپنا جو ہے نا وہ میں ایک یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے بات کی ہے جو بھی اندر ہمیں بریفنگ دی گئی اس کے بعد میں اپنا جو ہے نا وہ امین ہوں پارلیمانی روایات کا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج زیادہ ضرورت محسوس کی ہے میں نے کہ جیشل کمیشن بننا چاہیے ذمہ داری کا تائین ہونا چاہیے اور جب اپنا جو ہے نا وہ پولیس والے جو ہیں اور جو باقی ادارے ہیں وہی جی ایٹی کیسے بنے گے تو پھر حق سچ کانا سے آئے گا سامنے اور وہی ویڈیو جو آپ سب نے دیکھی ہے جس میں بس مسافر جو ہے وہ رننگ کومنٹری کریں وہ اپنے سامنے وکول جو ہے وہ رونما ہوتا دیکھ رہے ہیں اور پلیز خدارہ یہ بات کہنا حکومتی طرف سے کہ جی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں وہ ہو رہا ہے خدارہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پر حقاست نہیں کرنا چاہتے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اور ذرا محسوس کریں ایسے بیان دینے والے کہ خدا نخواستہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہوتا کیا اپنا جو ہے وہ حادیہ اور اپنا جو ہے وہ دوسری اس کی بہن اور اس کا بھائی جو ہے ساری زندگی آج نہیں ساری زندگی یکمی کے سائے ان کے سر پر مڈلائیں گے ہر قدم پر باپ کی شفقت سے وہ بیٹی اور بیٹا محروم رہیں گے ماں کا پیار جو ہے ان کے نصیب سے چلا گیا ان کی دنیا اجڑ گئی تو خدارہ آپ ایسے غیر ذمہ دارہ ذمہ دارہ بیان دے کر ان کے زخموں پر نمک نہ چھڑکے ہیں آپ کی طبیعت کے حالے سے بتائیے گا کہ ٹیسٹ ان کے ایسے نہیں آئے میں پھر آپ کی بات کا یہی جواب دوں گا کہ ہم جو ہے نا وہ سیٹسفائیڈ نہیں اپنا جو ہے بلکل سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور کل ادھر اپنا حکومت نے کہا ہے کہ اگر جوریشل کمیشن کی ضرورت ہوئی تو ہم بنائیں گے بھئی اب کب بنائیں گے آپ کی جوریشل کمیشن جب دیر ہو جائے گی آپ کس بات پر پردہ جاننا چاہتے ہیں اگر اپنا جو ہے حقائق رکھنا چاہتے ہیں آئیے اعلان کریں اور اپنا جو ہے حقائق کا تیون ہو اور ذمہ دار جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچے قوم بھی بڑی بیچینی سے اس بات کا انتظار کر رہی ہے دیکھیں پھر پھر میں میں اس معاملے میں سیاست کا انتظار نہیں لے کے آنا چاہتا خواہد صاحب گزارش یہ ہے کہ پیچھے سیاست ہوتی رہی اور کل اپنا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بیان دیا ہے وفاق میں جو تحریک انصاف کے چیئرمن جو ہے مولٹان واقعے پر کہتے رہتے تھے لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ بزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ جی ایٹی سے اپنا وہ حقائق پر اپنا جو ہے نا بات نہیں ہو سکتی ہے جب جی ایٹی سے وقت کا زیاہ ہے اور قوم کی بچینی میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کا لائے عمل کیا ہوگا جس طرح ماضی میں سانیہ مارڈر ٹون پر عمران خان سیاست کرتے رہے ہیں آپ اسی طرح کر رہے ہیں کیا سان ہے مارڈر ٹون کی طرح سان ہے جاہی وقت کے برسہ کو انصاف ملے گا وہ ماملہ عدالت پر چل رہا ہے اور آپ کو یاد ہے جس دن سانیہ مارڈرن رونما ہوا تھا رانہ ساناؤلہ صاحب نے اس طرح کیا تھا تو گزارش ہے کہ میں اپنا جو ہے نا پاس نہیں دورانا چاہتا اور میری بات ایک اور سن لیں میری بات سن لیں قوم جو ہے نا وہ جاننا یہ چاہتی ہے کہ اگر میں ساہی وال کی بات کروں گا حکومتی بینچے سے مارڈر ٹون کی آواز بلند ہوگی یقین مانئے کہ قوم آپ کا گریبان پکڑے گی دیکھیں الزام تراشی سے اور واپسی جواب سے ان یتیم بچوں کو انصاف نہیں ملے گا اور قوم جو ہے چاہتی ہے کہ ہم اس وقت حقائق سے پردہ اٹھائیں اور ان کا واحد حل جو ہے وہ جریشل کنیشن ہے